سیب کاٹنے کے بعد اس کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے سیب وہ پل ہے جسے ڈاکٹرز جن میں ایک بار کھانے کو لازمی کہتے ہیں کیونکہ اس کے بے شمار فاردے آپ کو کئی بیماریوں سے محفوز رکھتے ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیب کے حوالے سے بہت ساری انفرمیشن دیں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سے دیکھیں گا اکثر ہم ڈاکٹرز کی تجاویز کو نظر انداز کرتے ہیں جس کے مطابق سیب کو کھانے سے زندرستی اور توانائی ملتی ہیں اکثر ڈاکٹرز کے پاس کئی مہینوں تک نہیں جاتے جبکہ ہمیں ہر مہینے ڈاکٹرز سے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے یا پھر جن میں ایک بار لازمی سے سیب کو کھانا چاہیے کیونکہ سیب ہمیں مختلف طبی بیماریوں سے محفوز رکھتا ہے اور اگر سیب کو صبح کے بعد کھایا جائے سیٹنز ویٹامنز اور دیگر گزائی اجزاء سیب پر پور ہوتا ہے آپ کو یہ جان کر حیران دی ہوگی کہ اس وقت دنیا میں ساڑھ سات ہزار سے بھی زیادہ سیب کی اقسام موجود ہیں اب سوال آتا ہے کہ سیب کاٹنے کے بعد اس کا رنگ سیاہ کیوں ہوتا ہے اس حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سیب کا کھلا ہوا حصہ ہوا کے رابطے میں آنے سے اس کا رنگ آلوتا ہو جاتا ہے سیب میں موجود انزائم جب آکسیجن کے سامنے آتے ہیں تو یہ ائر کے گرم عمل ظاہر کرتے ہیں یہ ایک انزائم کو مترک کرتا ہے اسے پولیفیلو آکسائیڈ کے نام سے چانا جاتا ہے یہ ناکوشکوار واقعہ دراصل بائیو کیمیکل کے رد عمل کی ایک زنجیر کی وجہ سے ہوتا ہے جسے انزائمیٹک براؤننگ کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی بلتے ہیں ایسی کسی ہیلتھ اینڈ ٹپس کی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے آپ دیجئے جازت اللہ حافظ